اللہ رب العزت نے اٹھ چیزیں بیان فرمائی ہیں پہلی چیز وَآبَاءَكُمْ بَاپ دوسری وَأَبْنَاءُكُمْ بیٹے تیسری وَإِخْوَانُكُمْ بھائی چوتھی وَأَزْوَاجُكُمْ بیبیاں بیبیاں نلوی انسان دی فطرت چاہے باپ نلوی انسان دی فطرت چاہے محبت ہندی یہ پیار ہندہ ہے بیٹے نلوی انسان دی فطرت چاہے چیز سامنے لے کہ پیار ہندہ ہے اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بنے تو بھائیا نلوی انسان دی فطرت چاہے چیز سامنے لے کہ انسان نل انسان وہ اپنے بھائی نل پیار ہندہ ہے محبت ہندہ یہ اور چوتھی چیز فرمایا فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیبیاں وَأَشِیرَتُكُمْ وَأَشِیرَتُكُمْ چھتی چیز فرمایا توڑے خاندان والے توڑے کمبے والے اور پھر فرمایا مال دی کمائی توڑی توڑے دولت اور ستمی چیز فرما وَتِجَارَتُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَا توڑا بزنس توڑا مال تجارت اور اٹھویں چیز فرمایا وَمَسَاقِنُ تَرُدَوْنَهَا جس مقان نل توانو شب تو زیادہ محبت ہندی مقان نل پیار ہندے فرمایا اگر اے اٹھا چیزہ اے اٹھے چیزہ اللہ نے گڑ گڑ کے ارشاد فرمایا فرمایا اٹھے چیزہ اگر اَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جے اٹھے چیزہ اللہ رسول دی محبتوں وَد گئی ہیں یعنی اگر کسے انسان دے دلوچ اللہ رسول تو بڑھ کے اپنے پیون نل محبت ہوئی اگر کسے انسان دے دلوچ اللہ رسول تو بڑھ کے اپنی اولاد نل محبت ہوئی اگر کسے انسان دے دلوچ اللہ رسول تو بڑھ کے اپنی بیویاں نا المحبت ہوئی اگر کسے انسان دے دلوچ اللہ رسول تو بڑھ کے اپنی خاندان والیاں نا المحبت ہوئی یا اپ مال تجارت نا المحبت ہوئی یا دولت نا المحبت ہوئی یا مقان اور کوٹیاں تے بنگلے تے کاراں نا المحبت ہوئی میرا اللہ اشارت فرمان دائے فرمائے وَا جِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اے تو ہنو اللہ دے رستے جہاد کرن تو بھی زیادہ اگر چیزیں پیاریاں ہو گئی ہیں نا تو فرمائے فَتَحْرَبَّسُو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِخِ فرمائے پھر اُس ویڑے دا انتظار کرو جدو اللہ دا عذاب آ جائے گا کس وقت جدو انسان باپ نو اگے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پچھے کر دے جدو انسان بھائی نو اگے کرے حضور علیہ السلام دی ذات نو پچھے کر دے جدو انسان اپنے خاندان والیانو مال نو دولت نو عورتانو خاندان والیان دی قدر زیادہ کرے لیکن دین اسلام دی اور آقا کریم علیہ السلام دی عظمت و شان اس دے دل دے اندر اس قدر نہ ہوئے تو اللہ اس شاعت فرمان دے فرمائے فَتَحْرَبَّسُو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ فرمائے پھر اُس وقت دا انتظار کرو کہ جدو اللہ دا عمر آئے گا اللہ دا عذاب آئے گا فرمائے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فرمائے اللہ فاسقانو راہِ ہدایت نہیں دیندھا کی پتہ چلیا قرآن پاک دی اس آیہ آیہ کریمہ دے بھی چون سورہ توبہ دی دسمیں پارے دی کہ باب بعد اچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات پہلے بیٹے بعد اچھ حضور دی ذات پہلے بھائی بعد اچھ حضور دی ذات پہلے بیویاں بعد اچھ حضور دی ذات پہلے دولت بعد اچھ حضور علیہ السلام دی ذات پہلے مالِ تجارت بعد اچھ حضور علیہ السلام دی ذاتِ اقدس نَ الْمُحَبَّت پہلے اور مقانة نَالپیار بعد اچھ آقائدھو جہاں صلی اللہ علیہ sekali وَعليه وسلم نَالْمُحبَّت پہلے اگر کسے انسان نو اے نا اٹھا نالو کم محبت ہوئی یا قائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نل اور جہاد فی سبیل اللہ نل تو میرا مالک واضح ارساد فرما رہے فرما ہے پھر اس وقت دا انتظار کرو جہاں اللہ دا امر آئے گا یعنی عذابِ الہی آ جائے گا اور فرما ہے واللہ اللہ یاہد القوم الفاسقین اللہ فاسقانو جڑے ایسے لوگ نے جڑے اپنے ہار چیز نو حضور دی ذات و مقدم سمجھ دینے فرما ہے اللہ ایسے فاسقانو پھر ہدایت دکھاندہ نہیں پہلی چیز کیے جی مان لے آنٹو بعد اللہ نل محبت کرنا دوسری چیز جہاد نل محبت تیسری چیز اتباعِ مصطفیٰ ایک اور مقام تھے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بلکہ اس تو پہلے میں حدیثِ پاک ارز کرنا بخاری شریف میں اندر حدیثِ پاک ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری تے مسلم شریف دی متفقہ لے حدیثِ پاکے حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمنوا حدکم حتیٰ اکون احب الیہی من والده وولده والناس اجمعین میرے آقا کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبو ودجنن تاج اللہ کریم نے اتا فرمایا او آمنا دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دینے لا يؤمنوا تاڑے وچوں کوئی بندہ انہی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا احدکم حتیٰ اکون احب الیہی من والده وولده والناس اجمعین کتنی دیر تک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک اپنے بیٹیاں تو زیادہ اولاد تو زیادہ اپنے ماں باپ تو زیادہ تمام لوگاں تو زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان تو بھی زیادہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو محبوب نا جان لوے انہی دیتا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم سب کو رضی اللہ تعالی انہو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آقا کریم علیہ السلام دنال جارن ہے نا تو حضور علیہ السلام نے پوچھے آ عمر تینو میرنال کے نام پہ آرے تینو میرنال کتنا پیار ہے دوست دوستان پوچھ لیں دنے نا یار تو میرے واسطہ کی کر سکنا ہے تو آقا کریم علیہ السلام دے او حقیقی دوست ہر مشکل دن در نبی کریم علیہ السلام دنال کھڑے رہے تو تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کر دنے یار سنلا ماپیاں تو زیادہ توڑنے پیار بیوی تو زیادہ توڑنے پیار بچے ہیں تو زیادہ توڑنے پیار مال دولت تو زیادہ توڑنے پیار چھوٹے بندے نہیں سنلا سچ بول دے سن سچ بول دے سن سچ بول لیا تھے کہنے لگے سونے ہاں ایک چیز توڑنے لو بڑھ کے دے او کڑی چیز اے آوائل اسلام دی گل لے آپ دی کہنے لگے یار سللا میں ہوں اپنی جان توڑنے لو عزیز ہے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اینی گل سماعت فرمائی آقا علیہ السلام نے شاد فرمایا عمر فر ایدہ مطلب ہے اجے کامل مومن تے نہیں بنیا اجے کامل مومن تے نہیں بنیا نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ ہی فاؤں قائدی ہم والا گورا گورا تے سونا سونا تے پیارا پیارا تھنڈا تھنڈا حت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دے اینج کر کے سینے تے رکھیا سینے تے رکھیا جس میں لے سینے تے رکھیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو فوراں پکار اٹھے یا رسول اللہ انہو جان عزیز نہیں آمینہ دے لال تسی جان تو بھی زیادہ عزیز اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندہ ان نبی اولا بالمؤمنین فرمایا نبی مومنہ دی جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے نبی علیہ السلام دی ذات اقدس حضور دی محبت مومنہ دی جاننا تو بھی بولیے زیادہ قریب ہے اچھا جی میں عرض کر رہا ہوں پہلی چیز کی ایمان نے انتوباد اللہ دی محبت جس بندے دے دلے اللہ دی محبت کسے ہور دنیا دادی محبت غالب آجائے تو سمجھ اجیو کامل مومن نہیں دوسری چیز اتباع مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ توقیر مصطفیٰ عزت مصطفیٰ تقریم مصطفیٰ احترام مصطفیٰ عزمت مصطفیٰ جس بندے دے سینے جنینہ اوہ سینہ بھی امان تو کالی میں نہیں کہہ لیا اللہ دا قرآن ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا اِنَّا اَرُسَلَّا كَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا میرے اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اِنَّا اَرُسَلَّا كَ بے شکسا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اَسَا تو آنو گواب بنا کے پیجیا گواب کس چیز تے بنا کے پیجیا جدو امت مصطفی قیامت اللہ دے حضور پیش ہوئے گی حضور علیہ صلی اللہ و سلام ساڑھی گوائیا اللہ دی بارگاچ پیش کرنگے اللہ تعالی نے فرمایا وَمُبَشِّرًا سونے آتوانو خوش قبریاں سنان والا بنا کے پیجیا کیڑیاں خوش قبریاں جدو بندہ مومن ایمان لے کے آیا اتباع مصطفی کیتی نماز پڑی چھوٹ چھڑ دیتا سچ بولیا دغا بازی نہ کیتی دھوکھے بازی نہ کیتی آمنا دل آلنا واسطے خوش دا جنہ جائد حق غصب نہ کیتا یتیم ممشکین نہ دے حقوق دا خیار رکھ محلے دارانو تنگ تے پریشان نہ کیتا رشتے داران دی حق تلفی نہ کیتی انہ خوش قبریاں سنان دے آمنا دے لالتوانو مبارک ہوئے اللہ جنت ادا فرمائے گا آخرت دی خوش جڑے بے ایمان ایمان نہیں نہ لے کے آن دے حضور انہ خبردار فرمان دے سن بدبخت ایمان نہیں نہ لے کیا جو انم تردہ انتظار کر رہی در سنان والا بنا کے دے اور پھر اشارت فرمائے فرمائے لِتُؤمنوا باللہ ورسول ہی وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُکْرَتَا وَأَصِيلًا میرا اللہ ارشاد فرمان دے جس وے لے تُسی ایمان لے کے آگئے محبوب علیہ السلام دی ذاتے بھی اللہ دی ذاتے بھی فرمائے لِتُؤمنوا باللہ ورسول اللہ رسول تے ایمان لے انتو بعد پہلا کم کی کرنا وَتُعَذِّرُوهُ میرے محبوب دی عزت نل مدد کرنی ایمان لے انتو بعد کی کرنا پہلا کم کی کرنا وَتُعَذِّرُوهُ میرے محبوب علیہ السلام دی مدد کرنی لیکن عزت دی نال آج بندے بندے انتو مدد کر دیں نا لیکن عزت نل نہیں کر دیں دعا کرو اللہ سلام بندے کریے عزت نل کرنی توفیق نصی فرمائے عزت دی سب کچھ ہے جو عزت نل کسے دی مدد نہیں کرنی تے کرنی ضرورت ہی نہیں انہو بے مدد دی رین دیو یار او دی عزت تو قائم ہے نا کسے دی عزت تو مجرور نہ نہ کرو اگر کسے دی ہیلپ کرنی تو اس طرح کرو کہ وہ خود بھی محسوس کرے بندہ میری عزت پیا کر دے تو کیا حضور علیہ سلام دے بارے فرمایا فرمایا وَا تُ عزید میرے محبوب دی عزت نل مدد کرنی نا لی اللہ تعالی نشات فرمایا وَا تُو عقی روخ فرمایا میرے یار دی تعظیم کرنی میرے یار دیا شان نا بیان کرنی میرے یار دا احترام کرنے پتا چلیا ایمان لیان تو بعد سب تو پہلی چیز اتباع مصطفی سب تو پہلی چیز سینے دے اندر بندے دے حضور علیہ سلام دی عزت ہو وے حضور علیہ سلام دا پیار ہو وے حضور علیہ سلام نا المخبت ہو پھر اللہ تعالی آقا علیہ سلام دی عزت نا المدد تو بعد حضور علیہ سلام دی تازیم تو بعد نال ارشاد فرمان دے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُکرَتًا وَأَصِيلًا فرمایا جنہاں تُسی مان لیاں دا پھر میری یاردی تعظیم کیتی عزتن المدد کیتی عزمتِ مصطفیٰ نوسمجھے تُسی ہون تُسی اس قابل ہو گئے ہو کہ وَتُصَبِّحُو وَبُکرَتًا وَسِيلًا ہون تُسی اس قابل ہوئے ہو کہ صبح و شام رابدی پاکی بیان کرو بابا جی پتا کی چلیا عزمتِ مصطفیٰ پہلے نماز بعد وچ عزتِ مصطفیٰ پہلے حج بعد وچ عزمتِ مصطفیٰ تِ عدبِ مصطفیٰ پہلے روزہ بعد وچ جیڑا بندہ چاندہ ہے میرا روزہ قبول ہوئے میرا حج قبول ہوئے میری زکاة قبول ہوئے میری نماز قبول ہوئے میرا خیرات قبول ہوئے خدا دی عزت دی قسمیں پہلے عدب کرنا پہ گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پہلے سینے دے اندر حضور علیہ السلام دی محبت دے جام ڈالنے پہنگے جس وقت سینہ لبریز ہوگیا محبتِ مصطفیٰ دے نال میرا رب ویر شعید فرمان دے خنجدوں تسا تازیم کروگے عزت کروگے دے عزت تو بعد تسا صبح و شام نماز پڑھوگے روزہ رکھوگے حج کروگے زکاة کروگے اللہ دی پاکی بیان کروگے پھر اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام دی محبت دے ایک اور مقام تے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا قُلْ اِن کُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ فرمایا بھبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبے یوہادے وچھوں اپنے غلامہ نو کہہ دے اِنہ سارے لوکہ نو کہہ دے اِن کُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ جے تُس ہی اللہ نال محبت کرنا چاندے ہو تو پھر میعاریں محبت کی فَاتَّبِعُونِ میری تِبَعُ کرو محبت اللہ نال کوئی میں انہوں آکھے حضرت صاحب تو آڈینل پیار کرنا چاندے ہو کہ میں آکھا اسلام صاحب نال پیار کر لو تُس ہی میں نال پیار کر لو کہ تُس ہاں کُنْ کَمْ آلے بھی پیار تو آڈینل کرنا چاندے ہو تُس ہاں آسان وگے پہ ٹوڑ دی ہو توجہو میں آکھاں کہاو اے دا پیار ہی تو میرا پیار ہے نہیں سمجھے اللہ تعالی کی ارشاد فرمان دے فرمائے جے میرے نال پیار کرنا چاندے ہو فَاتَّبِعُونِ مدینہ دے تاجدار دی تِباہ کر لو ہائے ہائے میں کھولو نہیں کہہ رہا اللہ تعالی حضور علیہ السلام تو وہ سلام دی شان کے نا لفظہ نا البیار فرمان دے میرا رب فرمان دے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهُ فرمائے جے نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی فرمائے برداری کی تھی یار حضور علیہ السلام نو نبی کریم علیہ السلام نو اللہ دے کولو جدا نہ کریا کر ساڑھا اہلِ سننہ داقیدہ کی نبی کوئے اپنا خدا نہ مانو بعض لوگانو غلط فہمی لگ دی کہندے تُسی حضور دی انعزت کر دی رب نل ملا دندے میں کیا او بدبخت تے او لئین جڑا نبی نو خدا سمجھے خدا دی عزت دی قسمیں ممبر تے بیٹھا سامنے قرآنیں اسا تو آخر زمان نبی معمول انبیاء علیہ السلام نو بھی اللہ دا محتاج مننے لیکن میرا رب کسے دا محتاج ہے اے ساریاں پائیا غلط فہمیاں نہیں تو نفرتہ پھیلارہے ہیں اہلِ سننہ داقیدہ کی اے آدم چشتی نے انہ شیران دے اندر بیان کیتا ہے کہندنے نبی کو اپنا خدا نہ مانو اور خدا سے ان کو اے جے اہلِ سننہ داقیدہ خدا بھی نہیں مننا اور خدا سے ان کو جدا نہ جانو ہے اہلِ سننت کا یہ اقیدہ کہ نبی نبی ہے خدا خدا ہے ہے اہلِ سننت کا یہ اقیدہ نبی نبی ہے خدا اے چھوٹے ساڑے تھے بہت بڑا چھوٹ بول دینے کی اسی نبی کریم علیہ السلام دی ذات نو اللہ نال ملانے ہیں اصلا کہنے ہیں حضور علیہ السلام دا علم ہے نا علم مخلوق دے سامنے بے کنارہ سمندر آن دینے اے نا علم حضور دا مندینے کے رابن الملاد اندینے ہیں اور سون ساڑا اقیدہ کی ہے میرے آقا دا علم ایس مخلوق دے سامنے بے کنارہ سمندر ہے اس ساری مخلوق دا علم پتہ کتنا حضور علیہ السلام دے علم دے سامنے ایک کترہ نہیں سمجھے اوہ سمندر دا ایک کترہ لیکن جدو اللہ دے علم دی بات آئے تو پھر اللہ دا علم ہے بے کنارہ سمندر جس دا کوئی کنارہ ہی نہیں لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ السلام دا علم اللہ دے علم دے سامنے ایک کترہ ہے اجے بھی ساڑا کی دا سمجھ نہیں آیا کہ نبی کو اپنا خدا نہ مانو خدا سے ان کو جدا نہ جانو اے اہل سنت کا یہ عقیدہ نبی نبی ہے خدا خدا ہے فرمایا جب میرے نے المحبت کرنا چاہتے ہیں تکی کرو فرمایا میرے یار دی اتباع کرو میرے یار دی اتباع کرو یا اللہ جدو تیرے حبیب علیہ السلام دی اتباع کرانگے فرما برداری کرانگے ملے گا کی اللہ تعالیٰ نے اگری ارشاد فرمایا سورہ آل عمران تیسرے تیسرے پارے دی اندر فرمایا یحبیبکم اللہ بھئی پہلے تساں کہن دے سی یا اللہ سی تیرے نال پیار کرنا چاہتے ہیں جدو تسی میری گل مان لی یعنی میرے یار دی اتباع کر لی اللہ فرما دے خود تسی میں نو پیارے لگن لگ پہ اور میں توڑے نال اللہ ہو کے رب ہو کے خدا ہو کے پیار کر اللہ فرما دے ہوں میں نو تسی بڑے پیارے لگ دیا کیوں تسی میرے یار دے جو کہنے مند دے ہو یا اچھا پھر نالی نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گا رہے نا غلطی کو تائی ہو جن دی پرمایا جدو میرے یار دی اتباع کرو گے نا تو میں شلہ کی دیاں گا یا غفر لکم ذنوب لکم پرمایا میں توڑے گناہوں انہوں معاف فرما دے ہوں گا امان داری مند دسو ایس آیہ کریمہ نو سامنے رکھ لو خدا دی قسم میرے حضور دی عظمت دے ڈنکے اے قرآن دی آیہ کریمہ بجا رہیے گناہ دی بخشش کس دی وجہ تو ہو رہی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو آقا کریم علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو اللہ فرما رہے ہیں محبت بھی تو اڈنل کرانگا گناہ بھی محبت فرما دیاں گا فرمایا واللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تے ہی بخشن والا مہربان سیابہ پتا کس طرح اتباع مصطفیٰ کر دے سنے حضرت عبداللہ ابن عمر سب کو رضی اللہ تعالی ساڑھا قیدہ پرتا کہ یہ ہر صحابی نبی جنتی جن میں ایک وری حضور علیہ السلام نو ایمان علیہ اتنال ویکیا او سے ایمان تے اس دا وصال ہو گیا سارے دے سارے جنتی نے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ ایک دفعہ سفر تے جا رہے سن کوڑے تے سوار سن ایک جگہ آئی آپ نے او تھے اپنے کوڑے نو موڑے آ توجہ میرول کرنا کوڑے نو موڑے آ موڑ کے تے پھر ٹوڑ پہ جنے نال سنگیس آنا ہونا پوچھے آ عبداللہ ابن عمر یہ کام کیوں کیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتا میں نو بھی کوئی نہیں میں ایک وری آمنہ دلال نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری نو اتھو موڑ کے ٹوڑے آسی بس حضور دی ادانو پورا کر رہے ہیں اے جہاں اتبائے مصطفیٰ ایک وقت پھر ایسا بھی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حج واسطے جا رہے نے رستے دے اندر مسجد آئی حالانکہ مسئلہ شریع کی ہے مسجد دے اندر نماز پڑھنا افضل ہے کارن دے اندر نماز پڑھنا لو مرد دا مسجد دے اندر نماز پڑھنا افضل ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کس طرح اتبائے مصطفیٰ کر دے سن مسجد آئی رستے دے اندر نماز دا وقت سی مسجد کروز کر لے اگے جاکہ ایک مقام آیا تھے اوہ تھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے نہ نماز پڑھی سنگیاں پھر سوال کر دیتا ہونا کہ جناب پیچھے جو مسجد سی اوہ تھے تسا نماز نہیں پڑھی ایس جگہ تے نماز پڑھ رہے ہو تے حضرت عبداللہ ابن عمر آشک سن آشک سن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے میں انہوں اس گلدہ نہیں پتا کہ کیوں فرمایا بس میں انہوں اتنا پتا ہے کہ ایک دفعہ آمنا دلال نبی مختار حسنین کریمین دناناجان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تے نماز پڑھی سی مہمیوں سے جگہ تے نماز پڑھ کے انوار نبوت حاصل کر رہے ہیں حفیظ جلندری کہندے نے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی کہنیا نماز پڑھ کے کی کرنائیں جڑی عشق مصطفیہ محبت مصطفیہ اتباع مصطفیہ تو خالی یہ نماز بھی اوہی قبول جس دے سینے دے اندر حضور دا عدو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اسے میں کچھ ساری دیوی گل نہیں ہے جے کیتی ہونا نیندے نے اگر ہو اسے میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل علامہ اکبال بولے تے کہندنے شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی خجاب میرے سجود بھی خجاب اونا نے اونا لوکانو جواب دیتا ہے یار ساڑیاں نماز آئیں قبولو دوں خندیاں نے جدوں خیال مصطفیہ آندہ ہے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضرین او قبول فرمائے اللہ ہمیشہ یہ محبت مصطفیہ جین دی تو محبت نصیب فرمائے قدادی قسم دل لی او دل لے جی دویچ محبت مصطفیہ آئے ورنہ پتھر جڑا محبت مصطفیہ تو خالی مندہ زندہ لاش جی چلدہ پھردہ مردہ بند ہے جڑا محبت مصطفیہ تو خالی دل لی دردہ اللہ ساڑھیا نصلا دے اندر بھی محبت مصطفیہ قداد فرمائے وآخر دعوی الحمدللہ رب العالمين